بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں جابز کا علان ہوا ہے وائلس ٹیلی فون آپریٹر میڈیکل آفیسر ریسکیو ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈ کی جابز آئی ہیں اس کے لیے آپ کو سیلی پیکس ساٹھ ہزار تک ملے گا اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے لے کے پچاس سال تک ہے تو بغیر کسی تجربے کے آپ ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں جابز میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی آج کی ویڈیو میں مکمل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم ورڈ سے اونلین چینل کو باش کریں ہیں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں سیجاوبسٹی ڈاٹ کام کے نام سے ویب سیٹ اوپن کریں جس کے سپیلنگ آپ کی سکرین اور ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ بھی اس کا لنک مل جائے گا جب آپ یہ ویب سیٹ اوپن کر لیں گے یہاں پہ آپ ویڈس اوپ کے تھوڑ یہ تمام الارض جان سکتے ہیں کسی بھی مالی کے لیے جو ویزو اور جابز کی انفرمیشن پاکستانیوں کے لیے آتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں نیچے سکیورڈون کرنے کے بعد آپ کو ریمائنڈر میں بھی آپ کو گورنمنٹ سکٹرز کی نئی جابز کی انفرمیشن ملیں گے اور گورنمنٹ سکٹرز کی ڈیٹیلز کا ریسکیو ون ون ٹو ٹو جابز دوہزار بائز کا لنک ایکچول ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا یہ لنک لیک کرنے کے بعد آپ ڈریکٹلی اس پیش پہ آ جائیں گے آپ کو بتا دیں پی ٹی ایس پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کے بہاب پہ آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں چوتھے سکیل سے لے کے گیاروہ سکیل تک کی وکینسز کے لیے پندرہ اگز دوہزار بائز تک ملٹیپل وکینسز کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشنز کا گیاروہ سکیل رکھا گیا ہے کمپیوٹر ٹیلی فون وائرلس اپریٹر کا بھی گیاروہ سکیل ہے اسی طرح فار ریسکیو کا گیاروہ سکیل ہے سیکیورٹی گارڈ کا پہلا سکیل ہے سینٹری ورکر کا پہلا سکیل اور ریسکیو ڈرائیور کا چوتھا سکیل رکھا گیا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے لوگ چاہے کسی بھی ڈومی سیل کے حامل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں کم از کم آپ کی کولیفکیشن ڈی اے ای الیکٹریکل ٹیلی کمیونکیشنز کیمیکل سیول الیکٹرونیس ہونی چاہیے تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں فور ڈرائیور مست بھی ہولڈ ویلر ڈرائیور لسنس آپ کے پاس جو ڈرائیور اپلائی کرے ہیں ان کے پاس ڈرائیور لسنس ہونا چاہیے سیکیورٹی گارڈ کے لیے اگر آپ آرمی کے ریٹائر ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیچ سے یہ آنے کے بعد جو ہم نے آپ کو اکسپلین کر دی پندرہ اگرز دو ہزار بائسز کی لاسٹ رکھی گئی ہے نیچ سے آکے ایڈ ورٹ آزمن پہ آپ مکمل انسٹرکشنز کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں میں اس کی انسٹرکشنز آپ کو ایڈ ورٹ آزمن کو زوم ان کر کے دکھا دوں اپنے 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 ا جیسے پنجاب کا ہے ڈومیسل میرا پنجاب کا یا بے گجرا والا کا ہے گجرا والا کے بعد آپ کے گھر کا جو اڈریس ہوگا ٹائپ کرنے کے بعد یا مہینہ طریق اور سال لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو مسلم نون مسلم جو اپلائی کر رہے ہیں الحمدللہ میں مسلم ہوں میل اگر میں کہیں آڈ ایڈی کہیں جوب کر رہا ہوں پرائیوٹ جوب کر رہا ہوں گورنمنٹ جوب کر رہا ہوں وہ یہ ٹائپ کروں گا اگر آپ جو بھی جوب کر رہے ہیں حدانہ حصہ جو ڈسیبل پرسنٹ ہے یس کریں نو اگر جو نہیں ہے وہ نو کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی تصویر کو اپلوڈ کرنا ہے آپ شہری ہیں یا دہاتی ہیں وہ یس نو کرنے کے بعد اگر کہ آپ سویمنگ جانتے ہیں یا نہیں تو آپ یس نو کر سکتے ہیں آپ کے پاس ڈریزرائیویں ڈیسنس ہے یا نہیں تو آپ نے یہاں پہ یس نو کر دینا ہے سیف کرنے کے بعد آپ کے پاس اگلی آپشنز اپن ہو کے آجے گی ایڈوکیشنز کی ایڈوکیشنز میں آپ نے کیسے فارم کو فل اپ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے پریمری یا میٹرک سے آپ اپنا ڈیٹا اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ نے آکے اگر فوری جمپل انڈر میٹرک کولیوکیشنز والے پریمری کریں گے جو کولیوکیشنز ہائی کولیوکیشنز والی جوبز ہیں اس میں آپ نے آکے یہاں پہ ایسا سی لکھ لینا ہے کون سی آپ کی آرٹس میں سائنس میں آپ نے کلیر کیا ہے اور یہاں پہ آکے مہینہ کون سا تھا آپ کا جب آپ نے میٹرک لیے کیا تری کب تھی اور سال کب سے کب سے کب تک آپ نے کلیر کیا ہے اپٹین مارکس آپ کے کیا ہے اور سی جی پی آپ کے یہ نہیں کیا ٹوٹل مارکس کیا تھے جیسے اگزامپل میرے مارٹرک میں چھ سو تیرہ تھے ساڑھے آٹھ سو میں سے اگر سی جی پی تھے تو یہاں پہ ٹوٹل اور اپٹین اور ٹوٹل لکھ لینا ہے اسی طرح کون سی دویجن تھی آپ کی فرد سیکنڈ یا تھرڈ اور اسی طرح آپ کے کون سے بورٹ سے آپ نے کمپلیٹ کی اپنی لازٹ ڈگری میٹرک ایفے بی اے وہ آپ ایڈ کر لیں گے اس کو آپ نے سیف کرتے جانا ہے یہاں پہ آپ کے بعد ڈگری ایڈ ہوتے جائے گی میٹرک کی ایفے کی پھر آپ نے بی اے کی یا ایمی کی آپ یہاں پہ ایڈ کرتے جائیں گے اور اگر آپ نے ایڈ کرنے کے بعد کوئی چینج کرنی ہو تو آپ ایڈیٹ کے بٹن پہ بھی کلک کر سکتے ہیں آپ کو لاسٹ آپشنز ملیں گی جس میں آپ کو پتا چلے گا اگر اگر آپ کئی جاب کر چکے ہیں کس ریزگنیشنز پہ کر چکے ہیں اور آپ جہاں پہ جاب شکرنی شروع کبھی کی تھی آپ نے کس مہینے کس طریقوں کس سال کے شروع کی اور آپ نے لاسٹ جاب کب ختم کی اس کو آپ نے سیف کر دینا ہے اس فارم کو اگر آپ کے پاس مزید ایکسپیرینس ہے اس کو آپ نے ایسے ایڈ کرتے جانا ہے اور ایڈٹ کی آپشنز بھی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اگر جاب کا ڈیٹا چینج کرنے کی بھی سہولت انہوں رکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کچھ آپشنز اوپر ہیں پروفائل میں اگر ایڈٹنگ کرنی ہے view your data post applied اس کے بعد اپلائی کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے فارم download and fees payment یہاں پہ آپ کے پاس آجے گی یہاں پہ فیس وچر آجے گا جو آپ نے بینک میں فیس ہما کروا کے بعد میں ٹی سی ایس کروانا ہے ٹی سی ایس کا ڈریس بھی آپ کو فارم فیلپ کرنے کے بعد نیچے ہی مل جائے گا rescue 112 کی opportunity کو گین کرنے کے لیے پورے پاکستان سے مرد اور خواتین apply کر سکتے ہیں اس کی آپ کو مکمل information جو ملی ہے sageopcity.com website پہ اور آپ کو مزید کسی بھی department کی jobs کی information یہاں پہ سب سے پہلے ملتی رہے تو ہماری اس ویب سائٹ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ کے ساتھ آپ کے دو سا با اور عشتہ دار بھی government international اور private sector jobs کی information سے سب سے پہلے فائدہ اٹھا سکیں ویا ویڈیو آپ کو تمام alerts ملے تو ورڈ سے online چینل کے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو کو like کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ